ہم نے سوچا کہ اس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف لے جایا جائے اور وہ بڑا سکسیسفل رہا یہ حکومت کا موقف ہے کہ وہ بہت سکسیسفل رہا اور اس کی سکسیس کے بعد انہوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا اس کو سکروٹنائز کیا تمام چیزوں کو اور اب مزید علاقے جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان علاقوں میں بھی لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن آج سے جمعیرات سے کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی یہی حالات ہوں گے جو لوگ پہل ایس او پی اس کو ابزرگ کر چکے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ملک مشتاق نمائندہ سیون نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ملک مشتاق یہ بتائیے گا کہ جن علاقوں میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ لوگوں کا کیا موقف ہے اور وہاں پہ کیا مریضوں کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا جی بالکل ان علاقوں میں مجموعی طور پر تقریباً آٹھ سو ستر کرونا مریض جو ہے ریپورٹ ہوئے تھے اور اگر بات کی جائے پچھلے چودہ دنوں کی تو چودہ دنوں میں ان علاقوں میں تین سو چھتہ تری سیون سکس مریض ریپورٹ ہوئے تھے جس کے پیشے نظر ہے دیپورٹی کمیشنر لاہور دانی شفزار نے لاہور کے مزید سات جو علاقے ہیں ان کو لاکڈون کر دیا ہے اور گزشتہ رات بارہ بجے سے جو ہیں ان علاقوں کو کچھ علاقوں کو مکمل طور پر اور کچھ علاقوں کو مقصود جنوں کو بلکل لاکڈون کیا گیا ہے پولیس کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اور جن علاقوں کو مکمل طور پر لاکڈون کیا گیا ہے ان میں ٹون شپ اے بلاک ڈی ایچ اے ای ایم ای سوسائٹی وابدہ ٹون جو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے ٹون سی بلاک چرنگی چنگی امر ستو یہ کہ مین بزار جو ہیں ان کی ملحقہ الابادیاں جو ہیں ان کو لاکڈون کیا گیا ہے پنجاب گورمنٹ سکین گرین سٹی اس میں شامل ہیں اور رات بارہ بجے سے کیونکہ جو پولیس کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی ان علاقوں کے انٹری کے جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ علاقوں میں پولیس کی جانب سے مسجدوں میں اعلان کروا دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی چیز گاڑی وغیرہ نکال نہیں ہے تو نکال لیں کیونکہ بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر تمام علاقے جو ہیں بند کر دیا جائیں گے اور کیونکہ ان علاقوں میں کرونا مریض کے جو پیشنٹ ہے کرونا کے یہ زیادہ تر سامنے آ رہے تھے اور اس کے پیشنظر پیپی کمیشنر نے یہ علاقے جو ہیں وہ سیل کیے ہیں ملکی مشتاق اس کے ساتھ جڑی ایک اور اس سے جڑا ایک اور بھی سوال ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں سمارٹ لوگڈون کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے فیصلہ کر لیا ہے اور تمام ایسو پیس کو مدنظر رکھ کے لوگ اس کے اوپر عمل درامت کریں گے اور دو علاقوں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ مکمل لوگڈون ہے وہاں پہ آنے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے تو کیا اہل محلہ یا اہل علاقہ یا وہاں کے مکین ہیں ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ شاپنگ وغیرہ کر لیں کیچن کی چیزیں خرید لیں آپ نے اتنے عرصے کے لیے آپ نے باہر نہیں نکلنا کیا آپ کی کسی سے بات ہوئی ان کو معلوم تھا کہ اتنے عرصے کے لیے لوگڈون ہوگا بھی بالکل جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جیسا ہی پولیس کو ایس او پی کے مطابق بتایا گیا کہ یہ علاقے سیل کیے جائیں گے تو ان کے متعلقہ ایس ایچو سائبان نے متعلقہ علاقوں کی مسجدوں میں بھی اعلان کروائے تھے کہ آپ جو کچھ خریدنا ہے جلد خرید لیں اور اس کے بعد آپ کو انتر یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اگر بات کی جائے لوگوں کی تو وہ تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ میری بات ہوئی میں کچھ علاقوں میں گیا ہوں تو کچھ لوگ ابھی بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی عجب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کرونا نظر نہیں آ رہا پولیس کی جانب سے ہمارے ساتھ دیادتی کی جا رہی ہے اور یہ نیچرل عملہ ہے کہ وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں چونکہ ان کی ازادی جو ہے وچینی گئی ہے وہ کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی چونکہ لوہے کے جنگلے لگا دیے گئے ہیں پولیس کے جو جوان ہیں وہ اپری پیوٹی پر معمور ہیں اور لوگوں کو مکمل طور پر رکا جا رہا ہے اس حوالے سے لوگ تو کافی پریشان ہیں لیکن ابھی بھی میں نے جاتا کہ آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی بھی پولیس کے ساتھ جو ہے کون کی چپکلس ہو رہی ہے اندر جانے کے لیے جبکہ پولیس کے جوان مکمل طور پر انہیں سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹائگر فورس کے حوالے سے بھی ملک مشتاق ہمیں بتائیں کہ ٹائگر فورس کا اہم کردار تو یہی ہے کہ لوگوں تک اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ٹائگر فورس والنٹیر کرے اپنے آپ کو اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ تمام چیزیں وہاں پہ پہنچائے تو ٹائگر فورس کے کردار کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشن ڈال دیں دیکھیں جی میں دو تین چار علاقوں میں میرا وزیٹورہ میں گیا ہوں سیوانیورسٹی طرف سے مجھے بھیجا گیا تھا جن علاقوں کو مارڈ لاکڈون کیا گیا رات بارہ بجے سے ان علاقوں میں میں گیا ہوں تو میں پتا تھا جنہوں آپ کو مجھے کوئی ایسی جو تیم بنائی گئی ہے وہ نظر نہیں آئی ٹائگر فورس نظر نہیں آئی اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو ضروریات کیلئے جو ٹائگر فورس بنائی گئی ہے اس کے بالکل کوئی لوگ بھی کوئی جوان ہمیں نہ تو آ کر ملے ہیں نہ ہی ہماری ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے اور کچھ علاقوں میں تو دیکھا ہے کہ لوگ اس بات پہ بھی سرات پہ استجاج ہیں کہ انہیں گھروں میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے وار نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے لوگ انتہائی پریشان ہیں لیکن اگر بات کی جائے ٹائگر فورس کی تو اس کا مجھے کوئی کردار یہاں پہ ان علاقوں میں نظر نہیں آ رہا جی اور اچھا ملک مشتاق یہ بھی بتائیں کہ جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے لوگ ڈون کر دیا گیا ہے ای ایم ای سوسائٹی کو اور واب ڈا ٹون کو مقمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے تو کوئی ایسا نمبر گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اہلے علاقے کو دیا گیا ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ ان کانٹیکٹس کر سکتے ہیں ان نمبرز پر بات کر سکتے ہیں آپ کے مسائل حل ہوں گے کیا اس طرح کی کیمپین یا اس طرح کی کوئی فسیلیٹیشن پروائیڈ کی ہے گورنمنٹ آف پنجاب جی بلکو ڈیپٹی کمیشنل اور دانش افضال کی طرف سے جس علاقے کو بھی لوگ ڈون کیا گیا ہے وہاں پر ایک بڑی بڑی فلیکسز بنا کر اور جہاں پولیس کے احل کار کھڑے ہیں مین روڈز پہ یہاں جو اس علاقے کا انٹری پوائنٹ ہے اس انٹری پوائنٹ پہ ایک بڑی بڑی جو فلیکسز عویزہ کی گئی ہیں اس پر کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں ان کو بتایا گیا ہے لوگوں کو کہ اگر سمارڈ لاکٹون کے حوالے سے کسی کو کوئی تکلیف درپیش ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈائریکٹ ان نمبروں پر رفتہ کر سکتا ہے تمام جو علاقے سمارڈ لاکٹون کے حوالے سے بند کیے گئے ہیں وہاں پر جو ہیں وہ جیپٹک مشنل لاہور کی طرف سے فلیکسزیں عویزہ کی گئی ہیں صحیح چلیں بہت شکریہ ملک مشتاق نمائندہ سیون نیوز